مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی بتاریخ چھ جمعہ دل اول چوزاسو ترتالیس اجری بمطابق دس دسمبر دوہزار اکیس باعنوان خومی خزانے کی حرمت خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ البائی جان ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبال راشد بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارت اور عامال کے برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیرخواہی کی اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لئے خوب جد و جہد کی اللہ تعالیٰ اور آپ کی تمام آل و اصحاب اور آپ کے منحج و سنت کو اپنانے والوں پر تا قیامت رحمت نازل فرمائے حمد و صلاح کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات کلام اللہ اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے اور سب سے بہترین چیز دین میں پیدا کردہ نئی چیزیں ہیں اور ہر بدت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے اے اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ عز و جل کی اس تقویے کی وسیعت کرتا ہوں جو اگلوں پچھلوں کے لئے اللہ کی وسیعت ہے جیسا کہ فرمایا ہم نے تم سے قبل اہل کتاب اور خصوصاً تم کو وسیعت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو اے لوگو یہ دنیا بے شک سر سبز و شاہتاب اور میٹھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جانشی نے تمہارے سبرد کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم اس میں کیسے عامل کرتے ہو چنانچہ تم اس دنیا کی فتنے سے بچنا کیونکہ یہ ماظت ہو کہ کس عامل ہے اس کا سازو سمارہ اور نعمت سب زوال فضیر ہیں اور سوائے اللہ ذوال جلال کے اس پر بسنے والا ہر کوئی فنا ہونے والا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہر جان موت کا ذیکھا چکنے والی اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے بدلے پورے پورے دیے جائیں گے پس جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے اے اللہ کے بندو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین کیا جانشین بنایا تمہیں اس میں عباد کیا تمہارے لئے ساری کائنات مسخر کی تمہیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا اور تمام فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کرتے ہوئے فرمایا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو اس میں فساد کرے اور کون بھائے اور ہم تیری تصویح ہم تیری تصویح حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اے لوگو زمین کی جانشینی ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے لئے امانت و دیانت بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کندوں پر ایک ایسی امانت کا بوئی ڈالا ہے جس کے اٹھانے نبانے سے تو آسمان و زمین اور پہاڑ بھی ڈر گئے جیسے کہ ارشادی باری طالع ہے ہم نے اپنی امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن ان سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا کیونکہ وہ بڑا ہی ظالم و جاہل ہے اور امانت و دیانت کے لئے پاک دامنی سچائی اور اخلاص اختیار کرنا وعدوں معاہدوں حقوق اور فرائض کا ربانہ ممنوع اور حرام امور سے اجتناب کرنا اشہد ضروری ہے اور یہی اوصاف اعلی ترین اخلاق ہیں اور بلا شبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف شاندار اور اعلی ترین اخلاق کی تکمیل کے لئے ہی بھیجا گیا ہے جبکہ اس کے برعکس خیانت اور بد دیانتی سرسر کمینگی اور منافقت کی علامت ہے سو جب امانت ضائع اور خیانت عام ہو جائے گی تو ہر چیز کا توازن درہم برہم ہو جائے گا نیکی برائی اور برائی نیکی بن جائے گی حرمت پامال اور حقوق برباد ہو جائیں گے مال کی لوٹ مار اور بد دیانتی عام اور اقدار و تحذیبیں مٹ جائیں گی قومیں اور معاشریں لاغر ہو جائیں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو اے اللہ کے بند و زمین کی جانشینی کی ذمہ داری کا ضروری تقاضہ ہے کہ احمقوں اور فساد پر کنٹرول کیا جائے اور عمل و اصلاح کے لئے عظم و جذم اور سنجیدگی سے خوب جد و جہد کی جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے پس تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے کچھ ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد فیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی اور ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے اور تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے حلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں چنانچہ زمین کا یہ فساد بندوں کے لئے علامت خوف بن کر ہر شہری اور دہاتی کو گھیرے ہوئے فصلوں اور نسلوں کو تباہ و برباد کیے جا رہا ہے جبکہ اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا اور زمین کا یہ فساد خرابی اور بربادی کی ایک منحوس وارننگ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خوشک اور تری میں فساد پھیل گیا اسی لئے کہ وہ ان ہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائل تاکہ وہ باز آ جائے ملاوٹ خیانت بہن نبازی جال سازی رشوت ستانی دھوکہ دہی فضور خرچی لوٹ خسوٹ منی لانڈرنگ اور مناصب کا ناجائز استعمال یہ سب برائیاں فساد فی الارض کا ہی نتیجہ ہے اور اسی سے تعمیر و ترقی میں رکاوٹ اور ضروریات کی فرحمی میں خلل واقع ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور زمین میں فساد نہ ڈھونڈ بے شکر اللہ تعالی مفسدوں کو پسند نہیں کرتا اے اللہ کے بند و زمین کی جانشینی ایک ایسا امتحان ہے جس کے لئے محاسبہ نفس اور اللہ کی نگرانی بہت ضروری ہے کیونکہ روز قیامت بندے کے قدم تب تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں باز پرسنا کر لے گئی اس کی عمر کے بارے میں کہ وہ کس میں صرف کی اس کی جوانی کے بارے میں کہ وہ کس میں گزاری اس کی دولت کے بارے میں کہ وہ کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا ہے اقوام مسلم زمین کی جانشینی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے اور فضول خرچی کے بجائے مینہ روی اور ضائع کرنے کے بجائے نعمتوں کی حفاظت کرنا بھی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے شکر میں سے ہے جبکہ نعمتوں کی نشکری ان کے زوال کی علامت اور اسراف سے زمین کا بگاڑ اس کی بربادی کا اعلان ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر نشکری کرو گے تو یقینا میرا عذاب بہت شخت ہے اے لوگو اسلام نے جان مال عبرو دین اور عقل ان پانچ شری مقاصد میں سے مال کو بھی ایک ایسی شری ایک شری مقصد کے طور پر حمایت و تحفظ فراہم کیا ہے اسی لئے تو سپیشل اس کے لئے احکام و قوانین وضع کیے گئے اور اس کی دفاع کی خاطر شہید ہونے کی اجازت دی گئی ہے اللہ کے بندو اسلام نے قومی خزانے کو تاقیدی حرام قرار دیتے ہوئے اس پر دھاوہ بولنے اسے لوٹنے اس پر دسترازی کرنے اور اس کی حرمت کو پامال کرنے کو خیانت قرار دیا ہے شاہد باری طالعہ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے قیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو اس کی آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ایسی چیز چرائی جس پر آج بھی کہ کوئی حق نہ ہو یا جس نے بھی کسی چیز میں بددیانتی کی تو یقیناً اس نے خیانت کی جیسے کہ عوضہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مرویہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے آپ کو خیانت و بددیانی سے بچا ہوگی کہ یہ رضی قیامت خیانت کرنے والوں کے لیے باعث بدنامی شرمندگی اور رسوائی ہوگی اسے احمد نے روایت کیا اور ہر قسم کلوٹ مار چوری چکاری رشوت اور ناپاک آمدنی یہ سب حرام کمائی ہے اور ہر گوش جو حرام کمائی سے پلا ہوگا اس کے لیے آگ ہی زیادہ مناسب ہے جیسے کعب عجرہ رضی اللہ عنہ سے مرویہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے کعب جو بھی خون اور گوش حرام سے پلا ہوگا آگ اس کی زیادہ حق دار ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اے کعب دو طرح کے لوگ صبح و صویرے نکلتے ہیں ایک اپنے نفس کی رہائی کے لیے اور وہ اسے آزاد کروا لیتا ہے جبکہ دوسرا اسے قید اور حلا کروا دیتا ہے اسے ابن حبان روایت کیا ہے اور اسلام نے قوم خزانے کی حرمت کو بلا شباہ خون کی حرمت کے ساتھ جوڑا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مرویہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر گربانی کے دن خطبہ دیتے اور ارشاد فرمایا زمانہ بھوم کر اپنی اسی اصلی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا سال کے ٹوٹل بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم یہ تین مسلسل اور ایک رجم مذرج جماعہ دل آخر اور شابان کے درمیان میں آتا ہے پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ خاموش ہو گئے یہاں تھا کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ ذلحجہ نہیں ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے پھر آپ خاموش ہو گئے یہاں تھا کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ طیبہ نہیں ہے ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں پھر فرمایا یہ کون سا دن ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے پھر آپ خاموش ہو گئے یہاں تھا کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النہر نہیں ہے ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا بلا شبہ تمہارے خون مال بدن اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لئے تمہارے رب کی ملاقات تک اس دن شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے خبردار کیا میں نے پہنچا دیا انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا بخاری شریف اے اللہ کے بندوں حرام خوری کا نتیجہ بلا شبہ مفلس اور دردناک حسرتے ہیں جیسا کہ خولانساری رضی اللہ عنہ سے بر بھی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا فرمایا رہے تھے کچھ لوگ اللہ کے بال میں نہ حق دخل ادازی کرتے ہیں سو ایسے لوگوں کے لئے ہی روز قیامت آگ ہوگی مخاری شریف چنانچہ ظلم و زیادتی اور اہد شکنے کرنے والوں کے لئے ہلاکوں تو بربادی ہوگی کیا انہیں اس دن اس عظیم دن کے لئے اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن اس کے آیات ذکرہ انقیم کو نفع بخش بنائے اسی پر اکتفا کرتا ہوں تم سب اللہ سے بخش اس طلب کرو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حلال کو حلال کیا اور ہر قسم کی دھکھہ بازی اور ملاوٹ کو حرام قرار دیا اور جس نے عدل انصاف کا حکم دیا جس نے رزق اور عمروں کو تقدیر میں لکھ دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریع کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیجا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و صحاب پر قیامت تک رحمت برکتہ نادل فرمائے اے لوگو بلا شبہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر شریع اسباب سے دولت کمانے کو حرام قرار دیا ہے اور فضول خرچی کو حرام کرتے ہوئے فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو بلا شبہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں جیسے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگو بلا شبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے منوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء کو حکم دیا اور فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو یقیناً میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں اور فرمایا اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پاک چیزیں کھاؤ پھر آپ نے ایسے آج میں ذکر کیا جو لمبے سفر سے پراغندہ بال غبار علود حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ فلا کر کہتا ایرہ بیرب حالانکہ اس کا کھانا پینہ اور لباس سب حرام کمائی سے ہے اور وہ پلہ بھی حرام کمائی سے ہے پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے مسلم شریف اے اللہ کے بندو پھر یہ بھی ذہنشین رکھو کہ یہ مال سر سبز و شاداب اور میٹھا ہے جس نے اسے تنحلال طریقے سے حاصل کیا اس کے لئے تو اس میں برکت ہوگئے اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں منمرضی سے دخل اندازی کرتے ہیں روز قیامت انہیں کے لئے جہنم ہے اے اللہ ہمیں اپنے حلال رزق پر قناعت نصیب فرما اور حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق اتا فرما نفع بخش علم اتا فرما واسی اور پاکیزہ رزق اتا فرما اور حرب بارد سے شفاہ اتا فرما اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اتا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما دلوں کے فیرنے والے ہمارے دلوں کا دین پر ثابت فرما یا اللہ دلوں کے فیرنے والے ہمارے دلوں کا اپنی اطاعت کی طرف پھیلا دیں اے اللہ اسلام اور اسلام کو عزت عطا فرما یا اللہ اس ملک اور دنیا کے سارے اسلامی ممالک کو امن و امان کا گھوارہ بنا اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں اور ہمارے اماموں کی اصلاح فرما ہمارے حاکم خیادم الحرمین شریفین کو اپنی رضا کی اور اپنی رضا کی اور اچھے کاموں کی توفیق اتا فرما اور ان کے ولی آہد کو بھی اپنی پسندیدہ اور اصلاح کے کاموں کی توفیق اتا فرما ہمارے بادروں اور ہمارے فوجیوں کی محفاظت فرما اے سننے والے اے اے قبول کرنے والے اے اللہ تو ہی سچا معبود ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور تو گنی اور فقیر ہیں اور ہمیں یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما ہمیں مایوس نہ کرنا اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما جو صحت پر مبنی ہو اور جو بابرکت ہو جس سے زمین عباد ہوں اور جس سے شہروں اور عبادیوں کو تو تر کر دے اے اللہ ہم تجھ سے بکشت مانگتے ہیں تو ہی بکشنے والا ہے اے اللہ ہم تو ہی بکشنے والا ہے ہم تجھ سے بکشش کا سوال کرتے ہیں ہم پر آسمانوں سے مصلہ دھار بارش نازل فرما اپنے رحمت سے اے ارحم الراحم یا اللہ اپنے بندوں اور چوپائیوں کو اپنے رحمت سے مالا مال فرما رحمت کی بارش نازل فرما اے اللہ ہماری تمام عبادت و کافش و دعاوں کو قبول فرما تو ہی قبول کرنے والا ہے اور تو ہی مہربان اور بکشنے والا ہے موسیقی